دو کی انبوکسنگ تو ہو جکی ہے اب ان دو کی باری ہے آج ایک یہ کام رہنا ہے کہ بھائی صاحب کا پنجرہ چینج کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا بہتر نہیں ہے پنجرہ پرانا سا ہی پنجرہ تو ایکچلی میں آیا ہوں ایتر برڈز کی مارکیٹ میں اپنے تیتر کے لیے ایک پنجرہ لینا ہے نیا برڈز کی جو یہ ساؤنڈز ہوتی ہیں یہ کافی میسمرائزنگ ہوتی ہیں آہا 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 آہ 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 موسیقی میں یہاں پر لینے تو پنجرہ آیا تھا مگر میں نے کہا چلو سیار کرتے ہیں کیونکہ مجھے ان چیزوں سے کافی ایک محبت ہے پرندے یا جانور جو مجھے افسوس ہوا وہ یہی کہ یہاں پر زیادہ تر کی طبیعتیں خراب ہیں دل تو کر رہا تھا کہ بندہ سارے پرچیز کر کے گھر لے جائے مگر پیسے نہیں ہیں دنیا ہے سب کچھ چلتا ہے ہر ایک میں جانا ہے مگر احساس ہے وہ یہی ہے کہ چلیں کوئی نہیں یہ والا پنجرہ لیے میں نے پتہ نہیں اب خوکصورت ہے کی نہیں موسیقی لیکن میں جانری frequentتے ہیں مگر کوئی بار نہیں لیکن اس میں سے نشکیں مہتண Govern et** جس کے سینلے والے اپنے حاج نے اندازが کائیز منتے رہے رہے ہیں ٹھیک Bryant اب بیٹی دارا او اس تیتر کے ساتھ ٹرسٹ ٹیشو سول ہو چکے ہیں اب یہ چھوڑے گوڑ لیفٹ کروا رہے ہیں تو کالے تیتروں میں بھی میرکل کیٹیگریز ہیں کیونکہ اس کے جو فیدرز ہیں وہ تھوڑے شائننگ میں ہیں اور اس کے اندر یہ جنگلی تیتر کے نام سے جنگلی کالا تیتر گولتے ہیں اس کے فیدرز میں اتنی شائن نہیں ہوتا اس کے جو فیدرز ہیں وہ زیادہ بلیک کلر ہیں جیسے شائن کر رہے ہیں ویسے گیز موسیقی یہ والے بھائی صاحب چنگلی کالے تیتر کے نام سے مشہور ہیں اور ان کے ساتھ بھی تھوڑے ٹرسٹ ٹیشوز سول ہو چکے ہیں آجا بھی کھائیں موسیقی 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 اچھا اس کو کول بھی دوں تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ بڑا ٹائم سپینڈ کیا ہے اور یہ میرا بیسٹ فرینڈ فوریور بی ایف ایف ہے اور یہ ہلا ٹیٹر ہے یہ بڑے کتھ ہلا ٹیٹر ہے ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے تو میں ان کو بڑا اتحاد سے رکھتا ہوں بتانا یہ چاہ رہا تھا اس کو بولتا ہے گورا ٹیٹر اور وہ کالا ٹیٹر جس ٹیٹر کے براؤن کلر کے پر ہوں گے وہ ہوا گورا اور کالے کے تو کالے رنگ کے پر ہے گورے ٹیٹر کے اندر دو کیٹرگریز ہیں ایک ڈکنی ہوتا ہے اور ایک ایرانی ہوتا ہے ایرانی ٹیٹر کا ایرانی ٹیٹر کی پہچاند نہیں کرنا میں ماتنے ہوتا 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 ہے ایرانی ٹیٹر کی پہچاند یہ ہے کہ اس کے پر جو ہیں وہ ڈارک براؤنش ہوتے ہیں اور ڈکنی ٹیٹر کے لائٹ براؤن ہوتے ہیں ان دونوں کے ڈارک براؤنش ہیں مطلب یہ ایرانی کیٹیگری ہے یہ پیڈیا شور کا ڈبا دیکھ کے پریشان نہیں ہونا تو کائز ایکسپرٹ بننے کے لئے پروفیشنل چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے تو اپنا باجرہ تھوڑا اچھی جڑا پریزرو رکھیں اس کے اندر اس کے اندر باجرہ ہی ہے آج ہے نائس اچھا لگتا ہی ہے میں ل liber د명 مل د Krieger نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا اچھا اپنا گا ہوتا ہے آپ اب ٹائم سپینٹ کرنا آپ کا وقت بڑے مفید اور اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے چلیں آپ کوئی پرندہ بغیرہ پالیں اس سے محبت کریں آپ کو بھی کوئی فائدہ لازمی ہوگا پہلے دن جو ٹرسٹ ایشیوز تھے وہ کافی کم ہو چکے ہیں تو اٹلیس مجھے پہچانتے ہیں تو ٹائم اور محبت دینی پڑتی ہر چیز کو اپنے کابو کرنے کے لیے تو اب تو فی الحالی میرے کابو آ چکے ہیں موسیقی میں نے اپنے تیتروں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے ان کو تھوڑی در بھوکا رکھا اور جب ان کو ان کا دانہ پانی ڈالا تو تو تب انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ ہاں یہ بندہ ہے جو ہمیں خلا پلا رہا ہے مگر فرق خدا اور انسان میں یہی ہے کہ انسان جو اجتلاتا ہے لیکن خدا تو خدا ہے اس کو سردی سے بچانے کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ اس پرندے کو سردی زیادہ افیکٹ کرتی ہے احتیاطی تعدابیر اپنائیں تاکہ یہ آپ کے شہزادیں محفوظ رہیں موسیقی 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 موسیقی